سابق وزیراعظم نواز شریف سرویسز ہسپتال میں زیر علاج رات گئے طبیعت خراب ہونے پر نواز شریف کو طبی معاینے کے لیے نیب آفیس سے سرویسز ہسپتال منتقل کیا گیا خون میں پلیٹ لیٹس سولہ ہزار سے کم نواز شریف کے ڈینگی اور دیگر ٹیسٹ کیے گئے میڈیکل بورٹ تشکیل ہسپتال کے بی آئی پی کمرے کو سب جیل قرار دے دیا گیا سیکیورٹی کے سخت انتظامات نیب اور پولیس کے اہلکار ہسپتال میں تا یونات نواز شریف کی طبیعت سے متعلق ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کے ٹویٹ پر شہباز شریف نیب آفیس پہنچے اور نواز شریف کو گاڑی میں لے کر ہسپتال آئے لیگی کارکنان کا نیب آفیس کے باہر شدید احتجاج ٹائر نظریات اشکر کے ملتان روڈ بلوک کر دی حکومت کے خلاف نارے بازی شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو کچھ ہوا تو عمران نیازی کو قاتل ٹھہرائیں گے سرکاری رپورٹس کے باوجود ہسپتال منتقل نہ کرنا حکومتی بے حصی اور بدترین سیاسی انتقام ہے عقل سے آری اور تکبر سے بھرے حکمران اپنی ہماکتوں سے ملک میں خانہ جنگی کروانے پر تلے ہوئے ہیں بلال یاسین بولے تین بار کے وزیر آزم سے حکومت اچھا سالوک نہیں کر رہی علاج کے لیے کچھ نہیں کیا نواز شریف کا ڈینگی ٹیسٹ منفی آیا ہے خون پتلا کرنے والی عدویات کے استعمال کے باعث پلیٹ لیٹس کم ہوئے ڈاکٹرز کی ٹیم نواز شریف کو چوبیس گھنٹے علاج مولجے کی سہولیات مہیا کرے گی ذاتی مولج ڈاکٹر ادنان کو نواز شریف سے ملنے نہ دینے کی خبریں بے بنیاد اور منگھڑت ہیں نیب ترجمان زشان انور اشتعال انگیز تقریر کرنے اور سکار سرکار میں مداخلت پر پولیس نے راوی ٹھول پلاسے سے نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائٹ سفدر کو گرفتار کر لیا ترجمان نون لیگ مریم اورنگ زیب کی گرفتاری کی شدید مزمت کیپٹن سفدر کو ریمانڈ کے لیے آج زلہ کا چہری میں پیش کیا جائے گا پولیس کی بھاری نفری عدالت کے باہر تاینات شہر کے انتظامی امور کا نیا سربراہ لاہور کے نئے ڈی سی دانش افضال آج اہدے کا چارج سنبھالیں گے دانش افضال ایڈیشنل سیکیٹری ٹو چیف سیکیٹری کے اہدے پر فرائض سر انجام دے رہے تھے بی سی سرگودہ بھی رہے ایک ماہ بعد شہر کو نیا ڈی سی مل گیا اکیس ستمبر کو ڈیپٹی کمیشنر سالحہ سعید کو اہدے سے ہٹایا گیا تھا چیف سیکیٹری سے ملاقات کے بعد اہدے کا چارج لوں گا ڈانش افضال کی گفتگو اور پنجاب گرینڈ ہیلتھ الائنس کی دھڑتال کا توڑ مریضوں کا احساس نہ کرنے والے ڈاکٹرز نامنصور پانچ سو نئے ڈاکٹرز بھرتی کرنے کی منصوری تین سو میڈیکل افسران دو سو نرسوں اور پیرامیڈکس کی بھرتی کی سمری بھی وزیراعلا کو اور سال اب جو کام نہیں کرے گا فارغ ہوگا وزیر سہت یاسمین راشد نے صاف صاف بتا دیا پی جی ٹوینی ڈاکٹرز کا ایم ٹی آئی ایکٹ سے کوئی لینا دینا نہیں اتجاج کر کے مفت میں لیڈر بنے ہوئے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کی لاہور نیوز کے پروگرام ٹاپ سٹوری میں گفتگو